موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھکاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جناب جیسا کہ آپ کو میں نے لاسٹ بلوگ میں بتایا تھا کہ میں چکن بغیرہ لے کے آئیں اور چکن کا میں کیا کروں گی تو اب آپ کو میں دکھانے والی ہوں کہ میں اس چکن کا کیا بنانے والی ہوں تو اس کے لئے بھی فی الحال میں نے یہ پیاز لے لیا ہے ایک کے پیاز وہ ہے اور ایک کے مطلب دو پیاز ہیں تقریبا اور ایک ٹیماتر لے لیا ہے بس ٹیماتر ایک ہی کافی ہے اور دہی لے لیا ساتھ میں نے دہی بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں گے تو اس لئے بس میں نے ایک ٹیماتر ہی ڈال لیا ہے اور بہت ہی مزے دار سا ہے یہ سالن میں بنانے والی ہوں مجھے خود بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ اتنا مزے گا کیسے بن گیا یعنی مطلب ہو نہیں سکتا تھا ایکچلی میں نے کچھ چینجنگز کی ہیں اپنے بنانے کے طریقے میں کچھ سٹیپس جو ہیں وہ آگے پیچھے کی ہیں وہ میں نے کیا کیا ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گے آپ کو بھی بتاؤں گی اور میرے کہنے پہ آپ یہ میتھڈ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کا کوئی اور میتھڈ ہے تو آپ دیکھنا کہ آپ کو بہت مزے آئے گا یہ سالن بنانے کا بھی اور اس کو کھانے کا تو اس سے بھی زیادہ مزے آئے گا تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی جس جس پوائنٹ پر میں نے چینجنگز کی ہے اور میں نے کس طریقے سے میں نے ٹھیک بنایا یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ میں پہلے صحیح بناتی تھی یا اب میں نے اچھا بنایا ہے تو جناب ابھی یہ پہلا سٹیپ جو سیم سٹیپ ہے ویسے میرا ارادہ کچھ اور بنانے کا تھا لیکن پھر موڈ ہوا کے کڑائی بنا لیتے ہیں تو یہ سیم سٹیپ کے پیاز کو ہلکا سا بھون لیا ہے اور اس کو اب نکال کے تو اس کو جو ہے وہ شیک کر لیں گے اور پیاز جو ہے وہ بس اگر آپ نے اس طرح سے شیک کرنے ہو تو موٹے موٹے بھی کٹ سکتے ہیں اس میں کوئی اشیو نہیں ہے اور دن جی سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے سیم وہی کہ چکن کو جو ہے ہم نے آئل میں سب سے پہلے بھون لینا ہے تو یہاں پہ میں نے چکن جو ہے وہ ڈال لیا ہے آئل میں بھون لیا ہے اور جو ہے وہ پیاز وغیرہ اس سب کو جو ہے میں نے شیک کر لیا تھا آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں جو ہے کٹ کی تھی ٹیماٹر بھی اور لسن ادرک بغیرہ تو اسی کے اندر جو ہے میں نے وہ پیاز جال لیا ہے جو میں نے اس کے اندر سے نکالے تھے اور اس سب کا جو ہے پیسٹ بنا لیں گے اچھا یہاں پہ چینجنگ میں نے کیا کیا ہے کہ میں پہلے کیا کرتی تھی کہ میں اس پوائنٹ پہ وہ سارا جو یہ جو میں نے پیاز وغیرہ کا وہ بنایا ہوتا تھا مسالہ وہ میں اس کے اندر ڈال دیتی تھی گریوی سی اور پہلے اس کو بھونتی تھی اور پھر مسالے ڈالتی تھی تو یہاں پہ میں نے چینجنگ یہ کیا ہے کہ میں نے پہلے سارے مسالے ڈال لی ہیں آج بس ویسی میرا دل کیا کہ کیوں نہ چینج کیا رہا ہے تھوڑا سا ہر بار وہی ہر بار وہی تو چینج کر کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس کو تو یہاں پہ میں نے اس پوائنٹ پہ سارے اس میں جو ہے سپائسز ایڈ کر دیئے نمک میرچ حلدی زیرہ دھنیا اور یہ تھوڑا سا کڑائی مسالہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر اور پہلے میں نے ان مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیا پانچ سات منٹ کے لیے اور جب یہ اچھی طرح سے بھون گئے مسالے سارے اور خوشکو آنے لگ گئے اس میں سے تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ مسالے وہ پیاز وغیرہ کی جو گریوی تھی وہ میں نے ڈال دی اس کے اندر اور پھر جو ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے بھونا اچھا یہاں پہ میں نے نوٹ کیا کہ بہت ہی جلدی جو ہے نا اس سالن کی بہت ہی خوبصورت سی لک نکل آئی تھی بجائے اس کے کہ میں پہلے گریوی ڈالتی اور اس کو بھونوں پھر مسالے ڈالوں تو وہ مجھے ایسا لگا تھا کہ کافی ٹائم لیتا ہے وہ بھوننے میں اچھا جناب اب میں نے دہی ڈال دیا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس برطن میں میں نے ٹیماٹر کاٹے تھے مسالے وغیرہ بھوننے کے بعد گریوی ڈالنے کے بعد اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو پکنے رکھ دیا تھا تب میں نے اس کے اندر دہی نہیں ڈالی تھی اس پوائنٹ پہ میں نے اس کے اندر دہی ڈالیا اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے اور میں نے یہاں پہ بھی اس کو پانچ منٹ کے لیے اگین کبر کر کے رکھ دیا تھا اور یہ اس کی جو ہے فائنل لک نکل آئی تھی اور اس پہ جو ہے یہ گرین چیلیز نے تو جو ہے نا اس کی جو ہے خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا اور اس کے ٹیسٹ کو بھی بہت انہینس کر دیا تھا یہ جب بائٹ کے اندر ہی گرین چیلی آ رہی تھی نا تو اوہوہو کیا بات ہے یار کمال لگ رہی تھی تو یہ جو ہے نا گرین چیلیز یہ بہت ہی مزے کے لگتی ہیں ہر سالن میں تو یہ ڈال لیا اور جن جی یہ یہاں پہ جو کھانا ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں دش میں اور اس کا جو ہے وہ سرف کر دیتے ہیں روٹی میں بنا چکی ہوں پہلے ہی اور جو ہے سالن میں نے بس جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہی نکال لیا تھا اور باقی جو ہے بھی میں نے اس کے اندر برطن کے اندر ہی رہنے دیا تھا تو جی جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا شکل سے ہی پیارا اور اچھا ٹیسٹ والا لگ رہا ہے سالن تو میں نے اچانک بس چار روٹیاں بنا لی تھی یہ شاید زیادہ کھائی جائیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ ہم نے ساری روٹیاں کھالی ماشاءاللہ سے اتنا مزی کا سالن بنا ہوا تھا اور دن جی رات کو کچھ چیزیں مگوالی تھی رات بہت ہو گئی تھی اس لئے ہم باہر سے نہیں لے گیا اور کبھی کبھی ویسے بھی دل نہیں کرتا انسان کا کہیں جانے کا تو اس لئے بس یہ پانڈا مارٹ سے کچھ چیزیں مگوالی تھی اس میں کوک ہے اور جو ہے نا یہ جوسز تھے عبداللہ حد کے لئے نوڈلز میں نے اپنے لئے مگوائی تھی اور اس کے علاوہ ایک بسکٹ کا پیک تھا اور یہ نمکو تھی کچھ گیسٹ وغیرہ بھی آ رہے تھے تو اس کی وجہ سے بھی کوک وغیرہ مگوائی تھی تو میں نے کہا چلے پلا دوں گی لیکن کیا ہوا کہ کوک جو ہے نا وہ گرم تھی بلکل اور میں نے بھی فریزر میں رکھی ہی تھی اور جو ہے نا وہ گیسٹ آ گئے تھے تو بس بس ایسے نارمل سی کوک جو ہے پلانی پڑی ان کو اور رات کو جی میں نے نوڈلز اپنے لئے بنا لی تھی اور یہ نوڈلز جتنی جلدی بن جاتی ہیں نا اس سے کئی زیادہ جلدی جو ہے نا یہ ختم بھی ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں بس نوڈلز تھڈی کرتی رہ جاتی ہوں اور عبداللہ حد کی بائٹ ریڈی ہوتی ہے اور میں ایکس پائٹ کے لئے ریڈی اپنی کر رہی ہوتی ہوں اور عبداللہ حد کا جو ہے پھر سے ریڈی ہو جاتا ہے کہ میری بائٹ آ رہی ہے تو اس کو یہ نوڈلز بہت پسندنا ہے اور یہاں پیچھو ہے عبداللہ حد مجھے کوپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کو تھنڈا کر کے کھلا رہی تھی تو وہ بھی اس طرح سے اس کو تھنڈا کر رہا تھا اور یہ کھا رہا تھا اور یہ نیچے بھی گر گئی تو یہ بچوں کا فیورٹ کام ہوتا ہے جو شو کر کے وہ نوڈلز کو اوپر کرنا ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے بھی شاک شاک میں بچے کھا لیتے ہیں تو ویسے ہی کوئی اتنی خاص اچھی چیز نہیں ہے لیکن بس اب اس کے سامنے کھا رہی ہوتی ہوں میں تو پھر وہ بھی مانگتا ہے تو پھر اس کو کھلانی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے تھوڑی بہت کبھی کبھی تو بندہ کھائی لیتا ہے چل جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پوئیمز بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ پوئیمز جو ہے نا بس اس کے سر پہ آج کل سوار ہوئی نہیں ہے بہت زیادہ سننے لگ گیا ہے یہ پوئیم کبھی کہتا ہے ٹی وی پہ لگا کے دو اور کبھی کہتا ہے کہ موبائل پہ دو اور اکثر ایسا کرتا ہے کہ میرا موبائل بھی پکڑ لیتا ہے کہ یہ بھی میں نے نہیں دینا آپ کو تو اس طرح سے کرتا رہتا ہے خیر بچہ ہے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے اور جی جناب یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب عبداللہ حد کے خوشی کے انتہان ہی ہوتی ہے جب اس کے بابا گھر آتے ہیں تو یہ سب بچوں کے لیے یہ ایک سرپرائز یہ بہت ہی مزیدار سا ہوتا ہے کہ جب ان کے بابا گھر آتے ہیں اور وہ ایسے بھاگے بھاگے بچے جو آگے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جنب آپ اس کے ساتھ بلوگ کو ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا جلدی سے اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں آج رکھے گا انشاءاللہ کل ملوں گی اللہ حافظ